اسلام علیکم فرینڈز میرا نام محمد سویبدانیش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویونڈ کا ایک ٹرٹوریل بنایا تھا جو کہ تقریباً ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لمبا تھا اس میں میں نے ویونڈ کی پوری بیسکس کو اچھی طرح اسپلین کر دیا تھا کہ کوئی بھی نیو بی جس نے کبھی ویونڈ پہلے چلا کر بھی نہیں دیکھا وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس قابل ہو جائے کوئی ایک بیسک ویڈیو بنا سکے اس ویڈیو پر مجھے بہت زیادہ اچھے ریویوز آئے مجھے بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا میں نے کومنٹس میں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کو ویڈیو پساندہ ہی اور انہوں نے اس سے سیکھا اس میں پاکستانی تو تھے ہی لیکن اس میں بہت سارے میرے انڈین دوست بھی شامل تھے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ادھر ان کومنٹس میں مجھے بہت زیادہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز بنائیں تو میں نے سوچا میں نے بیسک تو پہلے سمجھا دی ہیں اب تھوڑی سی اڈوانس لیول کی ٹیٹوریلز بنائے جائیں تو اس کا آغاز میں آج سے کر رہا ہوں یہ آج جو میری فرس ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ہی کریکٹر کو ایک ہی سین میں کس طرح اس سے دو اینیمیشنز کروا سکتے ہیں اس سے کوئی دو ٹاسک پرفارم کروا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا آئیڈیا مجھے ایک کومنٹ کو دیکھ کے آیا اگر آپ کا بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو اور آپ کو کوئی جواب چاہیے تو آپ مجھ سے میرے فیس بک پیج پر رابطہ کیا کریں وہاں میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور بہت جلدی جواب دے دیتا ہوں اس کے لیے آپ پیج کو لائک کریں اور مجھے میسیج بیجیں میں آپ کو بھی ضرور رپلائی کروں گا تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریئیٹیو ویڈیو سے یہاں سے بزنس فرینڈلی کنٹیمپریری اور وائڈ بورڈ اینیویشن دین سٹائلز موجود ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں چلیے ہم کو کہ میں سمجھانے کے لیے بھی سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں یہاں پر سلیکٹ سٹائل کرتا ہوں ادھر کلک کر کے اس سارے سین کو کلیر کر دیتا ہوں اب ہمارا سین کلیر ہو گیا تو میں یہاں سے کوئی آفیس والا سین سلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی کال لیتے ہیں چلیں یہ والا کال لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس سین میں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہم نے دو ایکشن پر فارم کروانے فرض کریں میں اس کو چاہتا ہوں پہلے یہ کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا ہو اس کے بعد بیٹھ جائے اور اسی ایک سین میں علاق سے نیا سینہ کریئٹ کرنا پڑے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں پہلے اس کو سلیکٹ کر کے کرتا ہوں کلیپنگ تو یہ کلیپ والا آپشن میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا دیکھیں یہ کھڑا ہو کے کلیپ کر رہا ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھ جائے تو میں اس کو کرتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول وی دیکھیں یہ نیا کریکٹر آ گیا اور اس کو میں سیٹنگ والی انیمیشن اس پر لگا دیتا ہوں اب جس پہ یہ والا پریویو بنا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس میں انیمیشن ہے اور جس میں یہ پلس والا سائن بنا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹک ہے اس میں کوئی انیمیشن نہیں ہے تو میں وہ والا ڈونڈ رہا ہوں جس میں یہ پہلے کھڑا ہو اور اس کے بعد بیٹھ رہا ہو یہ دیکھیں سٹنگ ڈاؤن اس کو ہم پلے کر کے دیکھتا ہوں یہ ہی مجھے چاہیے میں اپلائی کر دیتا ہوں اب اپلائی ہو گیا اب اس کو اٹھا کے میں سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کا انٹر اور ایکزیٹ افیکٹ میں انسٹنٹ کر دوں گا انٹر بھی اور ایکزیٹ بھی ٹھیک ہے اب اس کو میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ تک یہ ایسے رہے اس کے بعد اس کو بھی میں سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا انسٹنٹ اور انسٹنٹ اور جہاں سے یہ ختم ہو رہا ہے میں ایکزیکٹ اسی جگہ پر اس کو شروع کر دوں گا اب میں اٹھا کر اگر اس کو بالکل اسی مقام پر لے آتا ہوں جہاں پہلے وہ کھڑا ہے تو اب میں اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ایک ہی سین میں پہلے وہ کلیپ کر رہا تھا اس کے بعد وہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے ایک ہی سین میں ہم نے ایک ہی کریکٹر سے دو ایکشن پرفارم کروائیں یہاں پر پہلے والے کی انیمیشن ختم ہوتی ہے اور یہاں پر دوسرے کی انیمیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح اس ٹکنیک کو استعمال کر کے ہم ایک ہی کریکٹر سے دو اینیمیشن پرفارم کروا سکتے ہیں ایک ہی سین کے اندر اگر آپ کا ابھی بھی کوئی 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 کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے فیس بک پہ میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تل دین دیس اس فیب دانی سائننگ آف اللہ حافظ